بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حق اور میں ہوں ریمہ شوکت 9-11 کے بعد وار ہٹ افغانستان میں عملانے کی کوششیں ماضی میں بھی کی گئیں اور تاحال جاری ہیں لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایسے کون سے افیکٹرز ہیں جو افغانستان کی پیس، سٹیبلیٹی اور سیکیورٹی اپریٹس کے لیے چیلنجنگ ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے افغانستان کی سٹیٹ بیلڈنگ یا اس کی تعمیر نو کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد اکبال خطک جو کہ پی ایش ڈی سکولر بھی ہیں اور وزیٹنگ لیکچرر بھی ہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں ساجد ویلکم تو آر پروگرام ساجد ہم نے رائز اینڈ فال آف طالبان دیکھا سترہ سال گزر گئے ہیں افغانستان میں امریکہ نے اس کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا لیکن سٹیل آج بھی ہم افغانستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ کی طور پر دیکھتے ہیں کیوں تینکیو ریما مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے بسیکلی آپ نے میرا انٹرڈکشن کے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میرا ایمفل کا جو ریسرچ یہ رہی تھا وہ بھی سٹیٹ بیلڈنگ ان افغانستان تھا اور ابھی جو پی ایڈی میں میرا ریسرچ ٹاپک ہے وہ بھی سٹیٹ بیلڈنگ ان افغانستان چیلنجز ان اپرچونٹیز تو بسیکلی آپ کا کوئسچن ہے کہ ستارہ سال گزرنے کے باوجود افغانستان ابھی تک فیلڈ سٹیٹ کیوں ہے ڈیسپائیٹ تا فیکٹ کہ یونائٹڈ سٹیٹس جو ورلڈ پاور ہے وہ اپنی ساری انرجیز افغانستان میں لگا رہے ہیں اس کی بسیکلی کچھ ریزنز ہیں سب سے پہلی ریزن تو یہ ہے اس کی نیت افغانستان میں سٹیٹ بیلڈنگ کی نہیں تھی بلکہ وہ ایک نیو گریڈ گیم جو کہ سنٹرل ایشیا میں جس کو نیو گریڈ گیم سے جانا جاتا ہے یونائٹڈ سٹیٹس بسیکلی اس کو فوٹنگز چاہیے تھی افغانستان سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ اس کو ایسی فوٹنگز مل سکے تو سب سے پہلی بات یونائٹڈ سٹیٹس کی نیت جو ہے وہ مجھے مطلب کہہ سکتے ہیں جتنی بھی لیٹریچر اگر آپ پڑھ لیں کہ وہ نیت ہی نہیں ہے کہ افغانستان سے وہ اس کو سٹیٹ بیلڈنگ کر کے سکسیسفلی وہاں سے نکل جائے تو ساجد جب ہم کہتے ہیں کہ یو ایس کی جو پولیسیز کا فیلیر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس جان بجھ کے ایسی پولیسیز افغانستان کے لیے ڈیوائز کر رہا ہے کہ وہ افغانستان سے نکلے ہی نا یہ ایک کونسپائریسی تیوری ہے اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں ویسٹ کے اندر بھی لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کونسپائریسی یہ ایک نیو گریڈ گیم کا حصہ ہے تو ایک تو یہ فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر بسیکلی یہ ہے کہ ڈسپائیٹ یہ ساری کونسپائریسی تیوریس کے اگر یونائٹیڈ سٹیٹس افغانستان میں سٹیٹ بیلڈنگ میں سنجیدہ بھی آئے ہم یہ مان لیتے ہیں تو اس کے بعد جو دوسری ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹی سٹیٹس ویبیرین سٹیٹ موڈل کے ساتھ افغانستان میں سٹیٹ بیلڈنگ کر رہا ہے یعنی وہ ایک سٹرانگ سنٹرلائز گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں جو جتنی بھی ڈسنٹیگریٹڈ ایریاز افغانستان ہے ان کو ڈیولپ کیا جا سکے جبکہ افغانستان کا کلچر یہ ہے وہاں کی ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہاں پہ ویسٹن ڈیموکریسی موڈل وہاں پہ ناکام ہے پہلے بھی انٹرنیشنل قوتیں وہاں پہ آئی انہوں نے اپنی قسمت کو آزمایا افغانستان کو موڈرن مطلب سٹیٹ سسٹم کے حوالے سے اس کو بیلڈ کرنے کی کوشش کیا لیکن وہ ناکام ہوئی دوسرے اس کا ریزن یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ان کے کلچر اور ٹریڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی موڈل ایسا ابھی تک پیش نہیں کیا گیا جس میں سارے سٹیکولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے مجھے یہ بتائیے کہ پھر ویسٹ کو اتنے عرصے میں اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی پالیسیز کا اس کے موڈل کا فیلیر آ رہا ہے افغانستان میں دیکھیں یونائیٹس جیس مطلب آپ جتنی بھی قوزز کی اوپر بات کریں گے انٹ پہ آپ کو ایک پھر یہی سلوشن آتا ہے کہ ستارہ سال میں انہوں نے سیکھا کیونکہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے دنیا کی سب سے لمبی ایک طرح سی جنگ ہے افغانستان میں انہوں نے کیوں نہیں سیکھا اچھا تیسری اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ کرپشن تقریبا 1.03 ٹریلین ڈالر یو ایس ڈالر اب تک افغانستان کے اوپر انویسٹ ہو چکا ہے 1.3 ٹریلین ڈالر بہت بڑی اماؤنٹ ہے لیکن یہ اماؤنٹ کہا گئی یہ ویسٹ کے پالیسی میکرز کو بھی نہیں پتا کہ یہ اماؤنٹ کہا گئی یہ اماؤنٹ بیسیکلی جو وہاں پہ جو سو کالڈ پولیٹیشنز ہیں جو وہاں پہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کے پاکٹس میں گئی تو کرپشن بہت بڑا ریزن ہے اس میں مطلب یہ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو پبلک سپورٹ ہے طالبان کے حوال کو مطلب افغانستان کی جتنی بھی لوگ ہیں ایک تو وہ طالبان ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں پہاڑوں میں وہ جنگ لڑ رہے ہیں دوسرے وہ طالبان ہیں جو عام لوگوں میں رہ رہے ہیں ان کے دل کے اندر سیمپیتی ہے طالبان کے لیے وہ کامن سیٹیزنز ہیں تو اس لیے ان کو لوکل مطلب ہوم کی طرف سے اندر کی طرف سے طالبان کو سپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ جولان سے ساجدہ مجھے یہ بتائیے کہ پھر جیسا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک گریٹ کانسپریسی گیم چل رہی ہے تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو جیو پولٹکس جس کی ہم بات کر رہے ہیں یا جیو اکنومکس ہے پھر یہ افغانستان کے سٹیٹ بلڈنگ کو کس طرح افیٹ کر رہی ہے بڑا اچھا سوال ہے جیو اکنومکس اور جیو پولٹکس کا اصل میں آج کل جو ابھی ٹوانٹی فرس سنچری بلکہ ٹوانٹی ٹین میں جب ڈانلڈ ٹرمپ یو ایس کے اندر کا پریزیڈنٹ بنا اس کے بعد اکثر یہ بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں جیو پولٹکس تو بہت کے لیے جا چکی اب جیو اکنومکس کو ایز اٹول یوز کیا جائے سٹیٹ بلڈنگ کیلئے لیکن میرا ابھی تک یہ ماننا ہے کہ جیو اکنومکس سیکنڈری فیکٹر ہے کیونکہ جب تک افغانستان کے اندر سیکیورٹی نہیں ہوگی جب تک وہاں پہ پولٹکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی اب کیسے وہاں پہ انویسٹمنٹ لاسکتے ہیں اب کیسے وہاں کا انفرسٹرکچر بلڈ کر سکتے ہیں تو جیو اکنومکس بہت ضروری ہے لیکن آفٹر پولٹکل سٹیبلیٹی انڈ سیکیورٹی ساجد آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک ساجد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساؤتھ ایشن ریجن کے ساتھ جہاں یہ اتنا ایکٹیو ہے وہیں سینٹرل ایشن ریپابلکس بھی اس خطے کے لیے اس کی سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہے آپ افغانستان کی سٹیٹ بلڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ریجنل ممالک کا اور سینٹرل ایشن ریپابلکس کا کیا کردار دیکھتے ہیں یہ ریجنل کانٹریز کا افغانستان کے اندر جو رول ہے میں سمجھتا ہوں یہ یونائٹڈ سٹیٹس سے بھی زیادہ اہم ہے اتنا انفلوینشل یونائٹڈ سٹیٹس اور یورپین یونین یہاں پر نہیں ہو سکتا جتنی کہ انفلوینشل یہاں پر ریجنل سٹیٹس ہو سکتی ہیں جن میں سب سے امپورٹنٹ سنٹرل ایشن سٹیٹس ہیں اور سنٹرل ایشن سٹیٹس کا جو رول ہے افغانستان کے اندر میں سمجھتا ہوں انہوں نے ابھی تک اس کا حق ادا نہیں کیا اور یہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو سنٹرل ایشن کی جو انرجی ریسورسز ہیں وہ ان کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو افغانستان کا امن جو امن ہے وہ سنٹرل ایشن کے لیے ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر ڈیفرنٹ ایتنک گروپس ہیں پاکستان کا وہاں پہ جو اوزبق پاپولیشن ہے یا فارسی سپیکنگ پاپولیشن ہے ان پہ ہسٹوریکل انفلونس ہے سنٹرل ایشن ریپبلکس کا تو یہ سارے کے سارے جو ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ اپنا ہسٹوریکل انفلونس استعمال کر کے ان سارے سٹیک ہولڈرز کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آ سکتے ہیں اس لیے ریجنل کنٹریز کا افغانستان کے اندر رول بہت اہم ہے in the state building process لیکن وہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ پھر جو سوپر پاور ہے اس کو چاہیے نا کہ اس خطے کی جو پولیٹیکل ڈیویلیپمنٹس ہو رہی ہیں یا جو سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھے اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ڈائلوگ کے لیے مادہ کریں آپ ہی مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک پاکستان کا جو کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں آمن ہوگا تو پاکستان میں بھی آمن قائم ہوگا یقینا جو پولیٹیکل ڈیویلیپمنٹس ہمیں افغانستان میں نظر آ رہی ہیں اس میں آپ پاکستان کا کیا کردار دیکھتے ہیں پاکستان کا کردار افغانستان میں بہت اہم ہے وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک ان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی سیکیورٹی لینکٹ ہے بلکل پاکستان آلرڈی ایک اکنومک کرائسس سے گزر رہا ہے اور اب ہمیں ایک توفہ مل رہا ہے جس کو میں توفہ ہی سمجھتا ہوں اس توفہ سے ہم تب ہی اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے اس ریجن میں جس ریجن میں سے یہ سی پیک کروڑ گزر رہا ہے اس میں سٹیبلیٹی ہو دوسری بات یہ ہے کہ جب تک افغانستان کے اندر سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو وہ جو ٹیپی ترکمانستان پاکستان افغانستان ایڈیا یہ جو پائپ لائن ہے یہ میٹیریلائز نہیں ہو سکتی یہ صرف وہ جو وخان ایریا ہے افغانستان کا جس کے اوپر سے یہ پائپ لائن گزر نہیں ہے تو جب تک انٹل ان انلس افغانستان میں سٹیبلیٹی نہیں ہوتی یہ ٹیپی کا پروجیکٹ بھی میٹیریلائز نہیں ہو سکتا اور ہمارا جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ آل دو میٹیریلائز تو ہو جائے گا لیکن اس کی سیکیورٹی ہمیشہ سٹیک کر رہے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم پاکستان کلیم کرتا ہے کہتا ہے کہ جب تک ہمیں بورڈر مینجمنٹ ہماری افیکٹیو نہیں ہوگی افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں یا جو پیس کے لیے کوششی ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتی تو آپ کا کیا خیال ہے بورڈر مینجمنٹ کے حوالے سے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں دیورین لائن کی اور تورخم بورڈر کی بات کرتے ہیں دیکھیں دیورین بورڈر جو ہے وہ تو ایک ہسٹوریکل ہمارا کانفلیکٹ ہے افغانستان کے ساتھ ابھی ہماری جو پاک آرمی ہے وہ اس کی فینسنگ کر رہی ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بورڈر ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے جو ٹرائبل ایریز کے لوگ ہیں جو بوت سائیڈ آف تا بورڈر رہتے ہیں انہوں ہسٹوریکلی ایون پری کرییشن آف پاکستان وہ ہسٹوریکلی کنیکٹیڈ ہے ان کی کلسران کنیکٹیوٹی ہے آپ ان کی کنیکٹیوٹی کو توڑیں گے یا سیکیورٹی کی طرف جائیں گے یہ ایک شورٹ ٹرم پولیسی تو ہو سکتی ہے لانگ ٹرم نہیں ہو سکتی ہے لانگ ٹرم میں صرف یہ ہے لانگ ٹرم یہ ہے کہ بجائے بورڈر منیجمنٹ کے ہم افغانستان کے پولیٹیکل سلوشن کی طرف زیادہ جائیں بیکل ٹھیک ہے ساجد جب آپ بات کرتے ہیں کہ سٹیٹ بیلڈنگ ہونی چاہیے افغانستان میں وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سوپر پاور کی جانب سے بھی اور ریجنل پاور کی جانب سے بھی جو پیس پروسس ہیں وہ انیشیئیت کیے جاتے ہیں تو یہ آپ دونوں چیزیں آپ کے خیال میں پیرلل چل سکتی ہیں کہ ایک طرف آپ پیس پروسس رکھیں اور ایک طرف آپ سٹیٹ بیلڈنگ رکھیں تو افغانستان میں آمن آ جائے گا اس پہ میں آپ سے بات کرتی ہوں لیکن بریک کے بعد جی ساجد آپ مجھے بتائیے کہ کیا پیس پروسس اور سٹیٹ بیلڈنگ پیرلل جا سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی جا سکتے دیکھیں ایک تو اس میں یہ ہے کہ ایک طرف آپ طالبان کو مار رہے ہیں مسلسل ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کانفلیکٹ میں ہیں دوسری طرف آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ نیگوسییشنز کریں ہم کوئی سلوشن ڈونتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو تو یہ ساری چیزیں پیرلل نہیں چل سکتی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے سیاسی منافقت ہے کہ آپ ایک طرف تو ان کے ساتھ کانفلیکٹ میں ہیں دوسری طرف ان کے ساتھ نیگوسییشنز کرنا چاہتے ہیں تیسری طرف آپ سٹیٹ بیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو فورموسٹ تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے اوپر اس پر زور دیا جائے جب یہ سارے سٹیک ہولڈر ایک پیچ پر ہو جائیں اس کے بعد ہم سٹیٹ بیلنگ کے طرف جا سکتے ہیں بہت کل ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اب ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں طالبان نے بہت عرصہ راج کیا ابھی بھی وہ کوئی چھلا کے اپنی کنٹرول میں لے لیتے ہیں لیکن وہیں ہمیں سوپا پاور کا بھی رول نظر آتا ہے آپ کے خیال میں وے فورڈ کیا ہوگا افغانستان میں جب ہم سٹیٹ بیلنگ کی بات کرتے ہیں اچھا ایک میں سٹیٹیسٹیکل ایرر یہاں پہ میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ فورٹی سیون پرسنٹ تیریٹری واپس طالبان کے پاس چلے گئے یا سکسٹی پرسنٹ چلے گئے ہمیں تو میریا یہی ریپورٹس دیتا ہے بیسیکلی جن ایریاز کی اوپر ٹوٹل کنٹرول ہے طالبان کا وہ فور پرسنٹ ہے لیکن ففٹی سکس پرسنٹ ایسے ایریاز ہیں جن کی اوپر ان کا ایکٹیو ان کی پارٹیسپیشن ہے وہاں پہ پر پریزنس ہے تو جہاں پہ ان کی پریزنس ہے ہم بیسیکلی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ طالبان کے پاس چلے گئے فور پرسنٹ آفغانستان کا ایریہ ایسا ہے جہاں پہ وہ بشک مطلب ٹوٹل ہنڈڈ پرسنٹ ان کا کنٹرول ہے ففٹی سکس پرسنٹ ایریہ پہ ان کی پریزنس ہے تو ٹوٹل سکسٹی پرسنٹ ہو گیا یعنی سکسٹی پرسنٹ تیریٹری کے اوپر طالبان ہیں ساجد یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اچھا آپ نے کہا کہ ایک سٹیٹسٹیکل ایرر موجود ہے لیکن on the other hand ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ اپنا گورنمنٹ میں رائٹ کلیم کرتے نظر آتے ہیں اور وہ بائی فورس ہمیں جو ہے نا افغانستان میں نظر آتے ہیں بام دھماکوں اور سیکیورٹی سیچوئیشن کو ڈسٹرب کرتے تو اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو جو ہے نا پیس پروسس کو ایفیکٹ کیے جا رہے ہیں نہیں وہ تو لڑ رہے ہیں وہ تو 2001 سے آن ورڈ مسلسل لڑ رہے ہیں نہ انہوں نے ہار مانی ہے تو وہ تو مسلسل لڑ رہے ہیں اور جب تک وہ لڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ لڑا جا رہا ہے پیس پروسس تو پوسیبل نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے دیکھیں یو ایس بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہم کیسے کہیں گے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے اس کی اپنی کیا پوٹینشلز ہیں اس کی اپنی کیا صلاحیت ہے اس سلسلے میں افغان گورنمنٹ تو اس حد تک رینٹیر سٹیٹ بن چکی ہے کہ اپنے پبلک سرونٹس کی جو سیلریز ہیں وہ اپنی نیشنل اینکم سے نہیں دے سکتی جب تک فوراں ایڈ نہیں آتا وہ اپنے سرونٹس کو اپنے فوجیوں کو اپنے پولیس والوں کو سیلریز نہیں دے سکتی تو ان کی لیجیٹمیسی تو ہے نہیں وہ تو ایک نومینل یو ایس کا ہتھیار ہے جو وہاں سے ان کو ڈیکٹیشنز ملتی ہے وہ آگے اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو افغانستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ نومینل ہے آپ نے ویف آر فارورڈ کی بات کی ایرنڈ لیچپٹ ایک سکولر ہے ویسٹ میں انہوں نے ایک تیوری پیش کی تھی کنسوسیشنلزم کنسوسیشنلزم بسیکلی ایک پاور شیرنگ تیوری ہے یہ میں اپنے ریسرچ ورک میں بسیکلی اس تیوری کے اوپر کام کر رہا ہوں اور میرا ماننا یہ ہے کہ افغانستان کا جو سسٹینیبل سلوشن ہے وہ اس تیوری کے اندر موجود ہے اس تیوری کے مطابق افغانستان کے اندر جتنی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں آپ نے ان سب کو تھوڑی تھوڑی ان کے پروپورشنل کے حوالے سے پاورز دینی ہے فار اگزامپل اگر فورٹی پرسنٹ ایریا کی اوپر طالبان کا کنٹرول ہے اور لوگ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ویسے اگزامپل دے رہا ہوں مجھے ایک سیکٹ ان کا نہیں پتا کہ وہ کتنے پرسنٹ ہے لیکن اگر وہ ٹین پرسنٹ ہے تو ٹین پرسنٹ شیئر ان کو گورنمنٹ میں ہونا چاہیے اسی طرح سے شیئر پاور امانگ ویریس سٹیک ہولڈرز یہی ایک سلوشن ہے اگر آپ ان سب کو اگنور کر کے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو گورنمنٹ میں لاتے ہیں یعنی کہ افغانستان میں عمل لانا مشکل کام نہیں ہے آمن پوسیبل ہے لیکن اس کے لئے سب سٹیک ہولڈرز کو کوشش کرنی ہوگی بہت شکریہ ساجد ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے افغانستان میں پیس پروسسز کے ساتھ اس کی سٹیٹ بیلڈنگ بہت ضروری ہے اس میں سوپر پاورز اور ریشنل پاورز سب کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا آج کے لئے پروگرام حق سے اتنا ہی اللہ حافظ